روزے کی نیت سے متعلق ہم انشاءاللہ تین چیزیں دیکھیں گے سب سے پہلی چیز یہ ہے کیا ہر روزے کی الگ الگ ہم کو نیت کرنی ہے یا ایک ساتھ پورے رمضان کے روزوں کی نیت کرنے کافی ہے یعنی جیسے رمضان شروع ہوا ہم نے یہ ارادہ کر لیا کہ انشاءاللہ پورے رمضان کا روزہ رکھنا ہے تو اب یہ کافی ہو گیا یا ہر دن اگلے روزے کے لیے نئے سیرے سے ارادہ بنانا پلان کرنا ضروری ہے تو اس اسرے میں صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں ہر روزے کے لیے الگ سے پلان کرنا الگ سے ارادہ کرنا یہ ضروری ہے کی روزہ وہی رکھے جو فجر سے پہلے روزہ رکھنے کا ارادہ کر چکا یعنی ہر دن فجر سے پہلے ہمارا یہ ارادہ بننا چاہیے کہ کل کا دن ہمارا روزے میں گزرے گا یہ ہر دن ہمارا ارادہ بننا چاہیے ایسا نہیں کہ رمضان شروع ہوا بس ون ٹائم ہمیں ارادہ کر لیا پورا رمضان روزہ رکھنا ہے اب ہم جو ہے رات میں سوتے رہیں ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کل روزہ رکھنا ہے نہیں رکھنا اس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں ہے ہمارے دل میں تو ایسا نہیں ہوگا بلکہ ہر رات میں ہم کو یہ نئے سرے سے ارادہ بنانا ہے کہ کل کا جو دن آ رہا ہے وہ ہمارا روزے سے ہوگا ایک اور روایتیں سنن نسائی میں اس کی بھی سنن سائی ہے اما حفظہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جس نے فجر سے پہلے ارادہ نہیں کیا اس کا روزہ نہیں ہوگا یعنی جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہوگا تو ہر روزے کی الگ الگ نیت کرنا ضروری ہے اور وہ بھی فجر سے پہلے دیکھیں نفلی روزوں میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نے گرچے فجر سے پہلے نیت نہیں کیا روزہ رکھنے کی اور صبح ہو گئی صبح اچانک اس کا خیال آتا ہے کہ ابھی تک میں نے کچھ کھایا نہیں یہ فجر سے لے کر تو ایسا کرتے ہیں کہ یہ پورا دن روزے میں گزار سکتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ پورا دن روزے میں لے لیتے ہیں روزہ رکھ لیتے ہیں تو ایسا وہ کر سکتا ہے چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر آئے اور کہا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں آج گھر میں کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّسَائِمُ اگر ایسا ہے تو آج میں روزے سے ہوں تو یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا ارادہ فجر سے پہلے نہیں کیا تھا فجر سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارادہ نہیں تھا کوئی نیت نہیں تھی کہ آج کے دن ہمیں روزے میں گزارنا ہے اس لئے تو اممہ آئیشہ رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے کھانا مانگنے کے لئے کہ کچھ کھاؤں آپ کھانا چاہتے تھے یعنی روزے کا کوئی پلان نہیں تھا لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ گھر میں کھانے کو نہیں ہے تو آپ نے اس دن کو روزے میں بدل دیا تو روزے کی نیت کب کیا دن میں لیکن فجر سے لے کر شان تک کا روزہ مانا گیا تو ایسا نفلی روزوں میں ہو سکتا ہے فرض روزوں میں نہیں ہو سکتا جو رمضان کی روزے ہیں اس میں فجر سے پہلے لازمی نیت کرنا ارادہ کرنا پلان کرنا ضروری ہے کہ ہم کل روزہ رکھیں گے اور ہر روزے کا الگ الگ ارادہ کرنا نیت کرنا ضروری ہے تو یہ پہلے چیز ہے روزے کی نیت سے متعلق کہ ہمیں پورے رمضان میں ہر روزے کے لئے الگ الگ نیت کرنی ضروری ہے فجر سے پہلے آگے پڑھتے ہیں روزے کی نیت سے متعلق ایک دوسری چیز دیکھتے ہیں وہ یہ کہ روزے کی نیت کا وقت کیا ہے یعنی کب ہم روزے کی نیت کریں گے تو دیکھئے روزے کی نیت کا یعنی ہر روزے کی نیت کا جو وقت ہے وہ پوری رات ہے یعنی مغرب کے بعد سے لے کر فجر تک اس پورے دورانیے میں آپ کبھی بھی یہ ارادہ بنا سکتے ہیں کہ ہمیں کل شام ہی کو یہ ارادہ کر لیا کہ کل انشاءاللہ ہم روزہ رکھیں گے تو یہ اس کی نیت ہو گئی یہ اس کا ارادہ مانا جائے گا اور کل کا روزہ اس کا صحیح ہوگا لیکن اس پوری رات میں سب سے بہتر جو وقت ہوتا ہے روزے کا ارادہ کرنے کے لئے وہ فجر سے پہلے ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے سہری کا وقت کہ آدمی سہری کرے اور اسی وقت یہ پختہ ارادہ کرے کہ انشاءاللہ یہ آنے والا جو روزہ ہے آنے والا جو دن ہے اس کو ہم روزے میں گزاریں گے اس سے پہلے وہ شام کو بھی ارادہ بنا سکتا ہے شام کو ارادہ بنا کے سوئے کہ کل کا ہمیں روزہ رکھنا ہے اور جب صبح اٹھے تو سہری کھائے اور اس وقت بھی اس کا یہ ارادہ ہو پلان ہو کہ ہم جو ہے کل کا روزہ رکھیں گے لیکن صحیح وقت جو ہے ہر روزے کی نیت کے لئے وہ فجر سے پہلے سہری کا وقت ہے چنانچہ یہ سہری کے جو بہت سارے فوائد ہیں انہی میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شام کو نیت کرنا بھول جاتا ہے تو اس وقت وہ نیت کر سکتا ہے حافظ میں حضر احمد اللہ نے فتول باری میں حدیث عمر 1923 کے تحت لکھا ہے کہ سہری کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شام کو اگر کوئی سونے سے پہلے روزے کا ارادہ نہیں کر سکا نیت نہیں کر سکا تو سہری میں جب اٹھے گا تو جہاں یہ فائدہ ہے کہ سہری کر لیا وہیں یہ فائدہ بھی ہے کہ وہ روزے کی نیت بھی کر سکتا ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ روزے کی نیت کا جو وقت ہے وہ پوری رات ہے شام سے لے کر صبح تک مگری سے لے کر فجر تک اس پوری رات میں کبھی بھی وہ نیت کر سکتا ہے احتیاط کا تقاضی ہے یہ کہ جب بھی آدمی سونے جائے تو وہیں پہ یہ ارادہ بنا لے کہ ہم کو روزہ رکھنا ہے تاکہ اگر صبح کسی ویسے نہ اٹھ سکے تو بھی اس کا ارادہ بنا رہے لیکن اگر وہ صبح اٹھتا ہے پابندی سے تو اس وقت اس کا یہ ارادہ بننا چاہیے کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے آگے بڑھتے ہیں اب روزے کی نیت سے متعلق تیسری چیز دیکھتے ہیں وہ یہ کہ روزے کی نیت کا طریقہ کیا ہے تو میرے بھائیو ہمارے یہاں ایک کلک چیز رائز ہے وہ یہ کہ روزے کی نیت زبان سے کرتے ہیں تو زبان سے نیت کرنا یہ درست نہیں ہے یہ نیت کرنے کا طریقہ نہیں ہے نیت کا مطلب کیا ہوتا ہے نیت کا مطلب ہوتا ہے دل میں عزم ارادہ پلان ہم کوئی بھی کام جب کرتے ہیں اگر ہوش حواس میں کرتے ہیں تو وہ کام بگر نیت کے ہو ہی نہیں سکتا ہے سب سے پہلے دل میں ایک ارادہ بنتا ہے پھر ہماری طرف سے کوئی عمل انجام پاتا ہے تو کوئی بھی کام جو ہم کرتے ہیں روزے سے ہٹ کر کوئی بھی کام جو ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ذرا سوچیں کہ وہ کام ہم کیسے کرتے ہیں پہلے دل میں ایک سوچ پیدا ہوتی ہے پھر ہم وہ کام کرتے ہیں تو کام کرنے سے پہلے دل میں جو سوچ پیدا ہوتی ہے جو ارادہ پیدا ہوتا ہے اسی کا نام نیت ہے اب ہم دنیا کا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ایسا زبان سے نہیں کرتے ہیں مثال کے طرف پر ہم کو پانی پینا ہے تو ہم کیا کریں گے ایک گلاس سٹائیں گے پانی لیں گے پی جائیں گے وہاں پر ہم یہ نہیں کہتے کہ میں نے نیت کی ایک گلاس پانی پینے کی اس کے بعد ہم پانی پیتے ہیں وہ دل میں ارادہ بن جاتا ہے کہ ہم کو پانی پینا ہے پھر اس ارادے کے بعد ہاتھ حرکت کرتا ہے پانی اٹھتا ہے اور آدمی پیتا ہے تو اسی ارادے کے نام نیت ہے تو ایسے ہی جب آدمی رات میں سوے تو اس کا یہ ارادہ بنائے کہ کل ہم کو روزہ رکھنا ہے تو یہ دل جو ارادہ کرتا ہے جو پلان کرتا ہے جو عزم کرتا اسی کے نام نیت ہے تو یہ کام زبان سے نہیں ہو سکتا یہ کام دل کا ہے دیکھیں ہمارے جسمیں جو الگ الگ پارٹس ہیں بہت سارے سب کا اپنا اپنا کام ہے تو ایک دوسرے پارٹ کا کام دوسرا پارٹ نہیں کر سکتا مثال کے طور پر ہمارے کان کا کام ہے سننا اب ہم ناک سے تو نہیں سن سکتے ناک سے نہیں سن سکتے کان کا کام ہے سننا ناک سے نہیں سن سکتے ناک کا کام ہے سونگنا اب کان سے تو ہم نہیں سونگ سکتے آنک کا کام ہے دیکھنا اب ہم مو سے تو نہیں دے سکتے تو ایسے دل کا کام ہے نیت کرنا ارادہ کرنا اب یہ کام ہم زبان سے نہیں کر سکتے جس طرح کان کا کام ہم زبان سے نہیں کر سکتے ہیں آنک کا کام ہم زبان سے نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح سے دل کا کام بھی ہم زبان سے نہیں کر سکتے اس لئے زبان سے نیت کرنا یہ درست نہیں ہے اور کسی بھی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے ہمارے بعض بھائیوں نے کچھ عربی بنا لی ہے اپنی طرف سے اور اس کو پڑھتے ہیں لوگوں سے پڑھواتے ہیں کہ روزے کی نیت کرو لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی جھوٹی فیبریکیٹڈ من گھڑت حدیث میں بھی یہ الفاظ نہیں آئے ہیں جو نیت کے نام سے رٹے جاتے ہیں اور رٹائے جاتے ہیں اس لئے نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے اور وہیں سے نیت ہونی چاہیے زبان سے نیت نہیں ہونی چاہیے اور یاد رہے کہ اگر دل میں نیت نہیں ہے تو زبان سے بولنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے مثلا ایک آدمی زبان سے کہتا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں کل روزہ رکھنے کی لیکن اندر پلان کیا ہے نہیں رکھوں گا کل تو وہاں جاکے ہوتل میں موٹھ کے خانہ کھاؤں گا وہاں کھاؤں گا تو پلان اندر کچھ اور چلا زبان سے کچھ اور بولنے کیا فائدہ اس کا تو زبان سے نیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے اصل نیت کا محل دل ہے اور وہیں سے ہم کو نیت کرنے چاہیے تو یہ نیت کے بارے میں چند باتیں تھی میں نے تین باتیں آپ کے سامنے رکھیے سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں رمضان میں ہر روزے کی الگ الگ نیت کرنا ہے دوسری بات یہ کہ ہر روزے کی نیت کا جو وقت ہے وہ پوری رات ہے شام کو سوتے وقت نیت کر لینا چاہیے اگر شام کو بھول گئے تو سہری کر رہے ہیں اس ٹائم لازمی نیت کر لیں اور تیسری بات میں نے آپ کے یہ بتائی کہ نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے دل سے ہوتی ہے زبان سے نیت نہیں کرنا چاہیے اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب سنت کے مطابق روزہ رفنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں